اپنے ہی ملک میں ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے اپنے ہی ملک میں ہم نیاں نہیں لے پا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ رائنطق طاقت ہو رہے ہیں بھاج پاہ بہت طاقت ہو رہا ہے ان کا سامنے کرنا مالے کوئی ہے نہیں ان کے پاس اتنے سادن سندھانے ہیں ان کے پاس اتنے تیکنولوجی کیسے کرو گے مقابلہ تحتین طلاق کا معاملہ ہے وہ کہاں تھا آپ دیکھو نا کون کہاں تھا تو آپ نے ووٹ دیا وہ آپ کے خلاف ووٹ کر رہا ہے ہم تیرے ساتھ ہیں مگر میں ان سے کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ ہیں اس بات کی گوائی آپ کا پیار دے رہا ہے جو کہ آپ اسنے گھنٹے سے تجار کر رہے ہیں لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں اڑکے ساتھ ہوں اڑکے اور جہاں پسینہ پڑے گا وہاں کھون دوں گا یہ بات وعدہ کر رہا ہوں آپ لوگ سے کسی بھی جالب کو آپ کو تکلیف ہوچانے نہیں دوں گا جتنی طاقت آپ دوں گے اس سے زیادہ طاقت سے لگ کے کام کروں گا میں اس لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا چناؤں ہے آپ کو آپ تیہ کرو آپ کو ایسا دیتا چاہیے جو پانچ سال آپ کو سکل بھی نہ دکھائی ایسا دیتا چاہیے جو چوبیس گھنٹے ساتھ جن کہیں بھی کسی مجلوم کے ساتھ کوئی دکت ہو اس کے ساتھ کھڑا ہوگئے اس کی لڑائی لڑے آپ تیہ کرو بھائی اینار سی کا معاملہ تھا میرے کوئی ووٹ کے مفات نہیں تھے جب مجلوہ مسجد پہ اینار سی کا معاملہ تھا میں کھڑا تھا بھیم آرمی کے لوگ کھڑے تھے تب ہم پہ پارٹی بھی نہیں تھے پورے دمخم سے کھڑے تھے جیل گئے مصیبتیں جھیلی پورے دیت میں سائن باز بنا اس کے بعد آکے جب مولانا قریم صدی کی جھیل گئے چنسے کے راجات خواہ تھا جب مولانا ساتھ صاحب کے ساتھ تبلی کی جماعت کے ساتھ نجاب دن مرکج کے ساتھ جلم ہوا تب چنسے کے راجات خواہ تھا جب تبریج کے ساتھ جلم ہوا تب چنسے کے راجات خواہ تھا جب ناکر جنائے کا قتل ہوا تب چنسے کے راجات خواہ تھا اور آج بھی جب بھی آپ کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے دیکھا آپ کو ستانے کا کام کیا آپ کو ڈھانے کا کام کیا تو کبھی آپ کو ایسا لگاؤں کے چنسے کا عادت لیش اور ابھی بھی آپ دیکھنا جب آپ گرابر والے پڑوں سے جلیم پردیس میں آپ کے خلاف ایک اور شریعت روا ابھی حلدوانی والا ہو گیا اس نے پہلے یوٹی سی کا ہو آپ لیکھنا جن نتا ہوگا آپ نے ووٹ دے کے طاقتی وہ کیا کہیں گے اور چنسے کا عادت کیا اور اگر میں نے جانے کی گوشت نہ کر دی نا تو سرکار کے سارے کرکوی ورکو ہل جائیں گے اگر میں نے کہہ دیا جھوٹ سے کہ میں جا رہا ہوں آپ سمجھتے ہو اتنی طاقت میرے لوگوں نے مجھے دیئے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں آپ بھی میرے ہی اپنے لوگ مجھے اس لڑائی کو لڑنے کا موقع دو دیس میں سعویدان ختم ہو رہا ہے لوگ تنتر ختم ہو رہا ہے آپ اپنی بات نہیں کہہ سکتے سماجی اور سارمی کا عادت ہی ختم ہو رہی ہے اس کو کیسے بچا ہو گی کیا طریقہ ہے کون نیزہ جو آپ کی آواز اٹھائے گا کون آپ کے حقوق کے لڑائی لڑے گا کون آپ کے ججبات کو قدر کرے گا اب کیا نہیں ہو رہا آج کونسا کورٹ ہماری فیور کی بات کر رہا پتہ آپ کورٹ سے امیدیں بچیے گیا کورٹ تو سرکار کا ہو گیا ہے کورٹ کے فیصلے لے کو کیسے آ رہے ہیں اور وہ فیصلے سارے سرکار کے دباؤں میں آ رہے ہیں تو آپ کس کا فروسہ کرتے ہیں اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ ان کے فروسے مت رہو آپ نے یہاں یشبیر سنگھ کو سب سے پہلے بنایا بتاو پاس سال میں ایک ایک آواز آپ کے لئے اٹھائی ہو تو آپ پتہ اور دلیتوں کا تو اتنا بڑا جکسان کیا میرے بھائیو ہمیں نوکریوں میں پرموشن ریجنویشن ملتا تھا اس کا بیلی بھار دیا ہڑا نا اتنا گستہ پیدا ہوا ہمارے لوگ کے اندر کہ بتاو بھائی ہمارے درکی کے راستے روک دیئے جو کام بھاج پانی کر بھائی وہ ہمارا بھائی یشبیر سنگھ کر گیا پھر یہ آپ نے یشبیر سنگھ کو آپ کے بڑھنے سے یشبیر سنگھ یا مانگے یشبیر سنگھ سے کوئی امید نہیں کہ وہ آپ کی مدد ترے گا کیونکہ وہ جس دن میں ہے اس کے ساتھ سے کام کرے گا اب آپ نے کہا کہ گھڑ گندر کا پتہ سنگھ جیتا ہے کیونکہ ہمیں ورنہ جاہی میں ہمیں کھا جائے گا ہمیں گھڑ گندر جیتا ہے تو آپ نے گھڑ گندر کا جیتا دیا اب اس گھڑ گندر کے پتہ سنگھ کتنی بات مڑھ کے دیکھا آپ کی پر بتا امان دار سے دل پر آت رکھے بتا ان کی سرگی اچھی نہیں ہے ان کی گلی اچھی نہیں ہے ان کو لائیس کی لکت ہے ان کو پالی کے لئے کبھی بولا گیا تو پھر آپ نے جب تین جو تھا وہ کہاں تھا تین طلاق کا معاملہ ہے وہ کہاں تھا آپ دیکھو نا کھل کہاں تھا تو آپ نے ووٹ دیا وہ آپ نے خلاف ووٹ کر رہا کرناتکہ میں ایک معاملہ ہوا تھا کیا ہجاب تھا ہوا تھا نا کون خلاف تھا آپ کے ساب کھڑے تھے نہیں کھڑے تھے اور وہاں بھی کھڑی تھے سکول میں یعنی کہ سمجھتے ہو کتنی طاقتور ہے بیمار میں اس لئے آپ کو کہہ رہا ہوں ابھی بیمارنی پر سویدانی طاقت نہیں ٹھیک ہے اور آپ نے وہ طاقت اور یہاں آپ میری بات سنو میرے لوگوں یہاں آپ اتنی طاقت میں اپنے دم پہنپی بنا سکتے ہیں لیکن لوگ آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے گلام ہیں ہمارے صاحب چلے گا مجھ سے ہاتھ بڑھو ایسا دوہ بلا کیا تو آپ ان کو شبت راجو میں تول لو جتنے نیت آپ نے بنا کے اور اگر میرا مقابلہ کام میں کرنے آپ کا ساتھ دینے میں کرنے آپ کی لڑائی لگنے پڑھنے اور آرسل بھائی پاسے آپ سے آپ ملا کے بھی برابری بات کرنے تو پھر ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا تول لو راجو رکھ کے تول لو اور اگر چلسے گر ان سے پھر بھی تکڑا لکڑا پھر چلسے گر آجاد کے ساتھ کھڑے ہو جانا کہ میں چھوڑ دو اس بار اگر وانتیتہ میں پیار کرتے ہیں وانتیتہ میں دیش بچانا چاہتے ہیں کہہ رہا ہوں میں حالات کہہ رہا ہوں کہ اسپیسل ساسم سے ریپورٹ آتی ہے کہ جی ایش تی کا چھاپا کن کے آ پڑے گا آپ سمجھتے ہو اگر اس دور پہ پابندی چاہتے ہو اس ملک کو ملک دینا چاہتے ہو اس ملک میں اپنی آجادی چاہتے ہو تو پھر میں بس آپ سے درخواست اے بچوں اے ٹوپی مین سرکاریں ٹوپی آئے بھینا رہی ہیں تم بھی ٹوپیوں بھی خوشے ہو ٹھیک ہے ایسا مت کرو ایک ہمارے ہیں بڑے عجرت ہیں اگر آپ جانتے ہو مولانا سرجان نومانی صاحب تو انہوں نے مجھے ایک دن بڑے کام کی بات کی انہوں نے مجھ سے کہا چل سے گر کچھ بھی ہو جائے دیکھو میں اپنے دل میں اگر کوئی آپ کو ٹوپی پہنا ہے تو اڑھنا مت میں نے پوچھا کیوں اپنا نہیں ہوتا ہے دل سے اپنا ہوتا ہے دل سے ٹھیک ہے وہ اس میں اچھا نہیں ہے آدمی ایمان والا اس کے اندر تکلیف اور درد ہو وہ بہت اچھا ہے تو میں سنتا رہتا ہوں بڑوں کی بات فائدہ ہوگا یعنی کن حالاتوں میں یہ راستہ چنائے یہ بھی آپ جانتے ہیں میں اگر سویدہ کی راجنیتی کرنا چاہتا تو بہت سار دل گھٹنے ٹیک کے راجنیتی کرتا مگر میں گھٹنے ٹیک کے راجنیتی نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں اس دیش میں کیا ہو رہا ہے اس دیش کے چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ جیم چاہے وہ بودھ ہو چاہے وہ مسلمان چاہے وہ آدیواسی ہو سد کے چھنی جارہی ہے اس دیش اپنے ہی ملک میں ہمیں مجبور کیا جارہا ہے اپنے ہی ملک میں ہم نیائے نہیں لے پا رہے کیوں کیونکہ راجنیتی طاقت ہو رہے ہیں بھائج پہ بہت طاقت ہو رہا ہے ان کا سامنے کرنا والے کوئی ہے نہیں اگر کوئی بولتا ہے تو سی بی آئی ڈی وی والے چلے جاتے ہیں گھر اور اگلے دن وہ لیتا ہے لیکن اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اپنی طاقت بنا لوں آپ پہ طاقت ہوگی آپ پہ کوئی آواز ہوگی تو بولے گی نا آپ گونگے بہرے دیتاؤں کو پھر میں کہتا ہوں اپنے سبتوں میں کی شو گیدھر پھالنے سے اچھا ہے شیئر پھال لو آپ کے کام آئے وہ آپ کو کسی دستمت کو آپ کی طرف آنکھ اچھا نہیں دے گا میں اس لیے اپنے لوگوں سے بھی کہتا ہوں یہ بھی بہت پھلے گئے ان کے نام پہ بھی کوئی بھی ایسا ٹکٹ لے کے پیسہ دے کر وہ آ جاتا ہے اور اس کی ووٹ لے کے چلا جاتا پانچ سال لکھر پلٹ کے بھی دیکھتا اس لیے مجھ سے سکیل بھائی جو کہہ رہے تھے میں اس کی تردیق کرا رہا تھا آپ سے کہ وہ آپ سے زیادہ پولی بھرکے کہتے ہیں کہ ہم تو برباد ہوگے بس اب آپ آگے ہمارے من کر کے کہ ہم کھڑے ہو جائیں دیکھیں میں آپ کو جمعیدار سے کہتا ہوں اگر بھائی آپ پڑے لکھے لوگ ہیں ہمارے نوجوان تو بھائی اگر مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنی ووٹرلس چیک کرو جن کن کے ووٹ کٹ کے جن کے ووٹ کٹ کے ہو نا بیل لو کو پکڑ کے ووٹ بنباؤ اور جو بیل لو منہ کرے نا مجھے بتا دی نا میرے مجھے بتا کیسے کام ہوتا سمجھے ہو جس بیل لو نے ووٹ کٹا اس کا بتا دی نا اس کا بھی اسے بھی بتا دیں کیسے ووٹ کٹتا ہے سرکار کا جو کام کرے گا نا لوگوں کے نیتوں کے ادھکار سار کلوار کرے گا اسے بھی ٹھیک کر دیں گے سمجھے ہو تو اپنے ووٹ چیک کرو بود پہ کس کا ووٹ تو نہیں گٹا اور جو نئے ووٹ ایک سارہ سال پلس کے ان کو بنباؤ ان کے پاس اتنے سادن سنسادن ہیں ان کے پاس اتنے ٹیکنولوجی کیسے کرو مقابلہ ٹھیک ہے اب ایم کے خلاف بھی آنطور ہمیں چلا رہے ہیں نا دیت بھر میں سارے لڑائی ہمیں لڑی اس لئے میں آپ سے کہہ رہا ہوں سمجھے میرے پاس اس لئے کم رہتا ہے اور مجھے سمجھے اس لئے زیادہ لگتا ہے ایک ایک بات سمجھا بھی پڑتی آپ ووٹ دے کر تیکر ہوگے اس دیت میں ہمارے لئے کوئی آواز کھڑی ہوگی یا نہیں اس لئے میں آپ سے اپیل کروں گا مجھے 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 آپ مجھے سارمپور دلے میں آپ کو دو ساتھوں دیتا ہے اس لئے اس لئے یہ پوچھنا کہ چھٹملپور میں یہ بچو چھٹملپور میں چنا ہوا آئے گا چیر میں اور چیر میں چھٹملپور میں ہمارا پرتیاسی بائیس ہوت سے جیت گیا اور وہاں سارا پوری سرکار لگی یعنی کہ کیسر پسات بوریہ جی اپنی چیپ نیسٹر کا وہ پرتیاسی پوری سرکار سب لگے کہ اس کو ہرا دے اور آپ بہت والوں سے پوچھنا کہ چنسے آجات نے کیا کیا اور پرنام کیا لکھتا کہ بکتم نہیں چلتی ہمارے پتا کرنے کہ چھٹملپور میں چیر میں کی چناہوں میں ریجرٹ میں کیا ہوا اور میں نے صرف ایک ہی بات کہی ان کو کہ اگر میرا پرتیاسی یہ کموٹ سے ہار جائے گا تو میں یہ نہیں کہوں گا لیکن اگر میرا پرتیاسی جیت گیا کوئی چھٹھا نہیں کرے گا تو یاد اکنا مجھ سے مورا کوئی نہیں ہوگا آپ سمجھتے بیش 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 بیش